جب لیڈرشپ جب قیادت اپنے آپ کو اپنی حلق حلق تک جو ہے وہ گند بلا میں اتار لے تو وہ پھر قوم کی قیادت نہیں کر سکتی وہ پھر سخت فیصلے نہیں کر سکتی اور جہاں سخت فیصلے کیے ایک فون کال پر ان کو کہہ کے بتایا کہ بھائی آپ کے کیسز کھل جائیں گے ان کے اپنے لوگ بتایا اپنا دور نے بتاتا تھا بھائی ہمیں آپ سے عزیز کوئی اور نہیں ہے پارٹی گئی بھاڑ میں ہمیں ابھی قوم گئی بھاڑ میں ابھی بھائی ہمیں آپ کو بچانا ہے بھائی بھی تیار ہو جاتا تھا ہاں میرا وفادار ہے اس کا وفادار نے اس کو گورنر رہنا تھا وزیروں کو وزیر رہنا تھا بھائی اگر ناراض ہو کے حکمت سیٹے گا تو وزیر وزارت جائے گی گورنرشپ جائے گی تو وہ بھائی کا وفادار بن کے پیپلز پارٹی سے سیٹنگ کر کے اس قوم کو بیچا گیا آج جو یہ بغت رہو ہاں اس میں یہ آج کی ایم کیم شامل شاید نہ اور یقینا نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیسیجن میگر نہیں تھے یہ بات ایک دن کی نہیں ہے یہ آج کی کہانی نہیں ہے یہ دو آزار آل اس وقت سے کہانی شروع ہوئی ہے جس دن زرداری صاحب کو نائن زرو بلا کر اجرک اور ٹوپی ڈالی گئی ہے شہیدوں کا خون ماف کیا گیا ہے اور خود بہت بڑی سی ٹوپی پہن لی گئی فارق سلطار بڑے خوش ہو کے گھوم رہے تھے زرداری نے ٹوپی پہنا دی ان کو پوری قوم کو ٹوپی پہنا گئے پوری قوم کو ٹوپی پہنا گئے ایک فارق سلطار کو نہیں آج تک کو سلسلہ جاری ہے آج تک کو سلسلہ جاری ہے ہم دو آزار تیرہ میں چھوڑ کر چلے گئے کوئی میرا مسئلہ نہیں تھا نہیں اس قائم خانی کا مسئلہ نہیں تھا یہ جو آج اور میں چیک چیک رہا ہوں چھے سالوں سے کہ دیکھو دیکھو یہ اپنے طریقے کار کو چینج کرو خدا کے واسطے دیکھو بورے دن آنے والے ہیں دیکھو یہ یہ کرنے والے ہیں کونسی آج جو بات ہو رہی ہے جو مصطفیٰ کمال نے چھے سالوں سے نہیں کی ہے چیک چیک کے تھک گیاں گئے دیکھو ساری زبانیں بولنے والوں کو ساتھ لے کر چلو دیکھو آئیسولیشن میں نہ ڈالو مواجروں کو کونسی بات ہے جو جب لیڈر جب قوم کا لیڈر لندن میں بیٹھ کر پیپلز پارٹی والوں کو یہ بولے گا کہ میں نے بہت ہاتھیار جمع کر لی ہیں لڑکے بہت ہیں میرے پاس آؤ مل کر تم اور ہم مل کر سندھ کو الگ کرتے ہیں کوئی ہوگا کوئی بے وکوف آدمی اس طرح تو وہ پیپلز پارٹی آ کر یہاں پر یہ نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی خود بولا ہے لیڈر بولا ہے میں نے بہت ہاتھیار اور بڑے لڑکے ہیں میرے پاس آؤ دونوں مل کر سندھ کو الگ کرتے ہیں آن ریک آٹ کہہ رہا ہوں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں یہ وال بات کیمرو کا آگے آجائے میرے سامنے بولے نہیں کہی تھی یہ بات تو ایسے قوم کو دشمنوں کی ضرورت ہے پھر مہجروں کو مہجروں کو پھر باہر سے دشمنوں کی ضرورت ہے نہیں ہے یہ سب کچھ کیا ہوا اپنوں کا کیا ہوا ہے یودہ اپنوں کا وڑیہ اپنوں کے دیئے وزخہ میں سارے تو آج میں آواز لگا کر کہتا ہوں کہ اب بھی خدا کے واسطے ہوش کرو جو اور دوسری نمائندہ جماعتیں ہیں اگر وہ سنسیر ہیں حکومت چھوڑیں اور آئیں یہ ایسے نہیں مانیں گے آئیں سڑکوں پر آئیں یہ ایسے نہیں مانیں گے آپ سنسیریٹی کے ساتھ حکومت چھوڑ کر سڑکوں پر آئیں ہم آپ کے شانہ بشانہ اس جدوجہد میں آپ کا ہاتھ بٹانے کے لئے تیار ہیں آپ کے پاس زیادہ پاور ہے آج آپ ذرا سا کردار کا مظاہرہ کریں تھوڑے سے کردار کا مظاہرہ کریں یہ حکومت گر جائے گی صرف پریس کانفرنس سے کام نہیں چلے گا اب اس سود کے نظام کے اس فیصلے کے بڑے تاریخی فیصلہ آیا شریع عدالت کا اس فیصلے پر حکومت کو پابند کیا گیا تھا کہ یہ 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 کام کریں گے آج کہ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور چار اور بینک یو بی ایل حبیب بینک نیشنل بینک اور ایم سی بی یہ چار بینک اور اسٹیٹ بینک یہ پانچوں مل کر شریع عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورڈ میں اپیل میں چلے گئے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سود کے نظام کا نظام اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے بدبخت ہو تم انڈیا سے تو کھلی جنگ کرنی پا رہے ہو تم امریکہ سے تو کھلی جنگ کرنی پا رہے ہو اس کو منانے میں لگ جاتے ہو انڈیا نے پورا کشمیر ہڑپ کر لیا کرنی تھی نا کھلی جنگ اللہ سے لڑنے کے لئے تیار ہو اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کرنے کے لئے تیار ہو نکال لوگے ملک کو اس کرائسس سے اللہ سے لڑ کر نہیں ہوا تھا جب تک نہیں ہوا تھا اب تو فیصلہ آ گیا اس فیصلے پہ اپیل پہ جا رہے ہیں تباہی بربادی اور اس وائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا لے آؤ پیسے امریکہ سے آئی ایم ایف سے چائنہ سے سعودی عرب سے نہیں نکل پاؤ گے اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ نہیں جیس سکتے موسیقی موسیقی موسیقی